بھوپال کے حبیب گنج اسٹیشن پر ائرپورٹ کی طرز پر ہائی کلاس ریسٹرہ بنایا گیا ہے جس کی شروعات پندرہ دسمبر سے ہو چکی ہے اس ریسٹرہ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یاتری کو اس میں پرویش کرتے ہی محسوس ہوگا کہ وہ کسی ریلویسٹیشن پر نہیں بلکہ کسی نامی ریسٹرہ میں ہے ریسٹرہ کے گرانڈ فلور، فرسٹ فلور اور لابی ایریا میں ایک ساتھ ایک سو دس لوگوں کے بیٹھنے کی کشمتہ ہے قریب پچپن لاکھ کی لاغت سے تیار اس ریسٹرہ میں قریب اٹھارے لاکھ صرف کچن میں لگائی گئے مشینوں اور اپکرنوں پر خرچ ہوئے ہیں قریب بیس لاکھ روپے انٹیریئر پر خرچ کیے گئے ریسٹرہ کے سنچالک شیف عجی چودھری نے بتایا کہ ریلویسٹیشن اور ٹرین میں ملنے والے بھوجن کو لے کر زیادہ تر یاتری سنتشت نہیں ہوتے ہیں ایسے میں وہ سوچتے تھے کہ اس ٹیشن پر ملنے والے کھانے کی گنواتہ کو اپھر کیوں نہیں سودھارا جا سکتا اسی لئے انہوں نے اس ریسٹرہ کے ذریعے یاتریوں کو سنتشت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں نے فائی سٹرہ ہوتلز میں کام کیا اور کافی شاپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 24 x 7 کافی شاپ رن کرنے ہوتے ہیں میں اسی طرح کے آپریشن میں رن کرنا جاتا ہوں کہ صبح آپ کو 7 سے 11 بریکفرس ملے گا صبح 11 بجے سے رات کو 1 بجے تک آپ کو ایک فل فلیج منیو ملے گا رات کو 1 بجے سے صبح 6 بجے تک آپ کو ایک میڈنائٹ منیو ملے گا جس میں چیزیں تھوڑی کم چھوٹی کم جاتا ہو جاتی ہیں 2004 میں آئی ایچ ایم چننے سے گریجویٹ آجائے پچھلے 12 سال سے تاج اوبیرائیب میریٹ ویسٹن جیسے ہوتلز میں بطور ہیڈ شیف کام کر چکے ہیں پچھلے تین سال سے وہ بھوپال میں بھی دو ریسٹروں سنچالت کر رہے ہیں آجائے نے بتایا کہ ہم یہاں پانس ستارہ کی ریسٹروں کی طرز پر بیچ کوکنگ کریں گے یہاں ہر 6 گھنٹے کا الگ منیو ہوگا چونکہ ریسٹروں 24 گھنٹے سنچالت ہوگا اسی لئے یہاں میڈ نائٹ منیو الگ ہوگا جو رات ایک بجے سے صبح 6 بجے تک ملے گا یہ ریسٹروں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں صرف یاتری ہی نہیں شہر واسی بھی آ سکیں گے ریسٹروں کے منیو کارڈ کو عام آدمی کے بجٹ کے انکول بنایا گیا ہے کیونکہ ہمارے آلڈی ریسٹرونڈ آر اور میں خود ایک شیف ہوں اور کافی سار میں نے کام کیا ہے تاج، اوبروز، ماریٹ، سٹاووڈز سو کہیں نا کہیں ہمیشہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک سوشل رسپونسیبلٹی بنتی ہے کہ کچھ آپ اچھا کرو لوگوں کے لئے اور ریلوے کیونکہ جو کی اتنا بڑا سیکٹر ہے کوئی بھی کبھی بھی اس چیز کو ٹاپ کرنے کی مجھے نہیں مہم کوشش کرتا ہے اگر نہیں کرتا ہے بڑا ڈیپلوماتک آنسر دینے کی کوشش کر رہا ہوں بٹ میرے دل میں ہمیشہ رہتا تھا کہ جب آپ اپورپورٹ میں آتے ہیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے تو یار ریلوے میں کیوں نہیں یہ پہلا سوال جو میرے ہمیشہ دیماغ میں آتا تھا کہ ریلوے میں کیوں نہیں ہوتا اور جب مجھے یہ اپورچونٹی ملی تو مجھے لگا کہ یار مجھے کرنا چاہیے تو ابھی آپ دیکھ رو آپ ریزلٹ دیکھ رو we are doing very good کوشش میری ہے کہ میں صاف کھانا دوں اچھا کھانا دوں تیسٹ کیونکہ ہر یاتری کا اپنا اپنا ایک الگ ہوتا ہے تو اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں آپ کو صاف اور اچھا کھانا جب کوالٹی میں ضرور دوں گا اگر آپ میرا منیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو اگر آپ کو مین کوس کھانا ہے تو مین کوس میں اگر آپ کو کوئی علاقہ ڈش چاہیے ویج ویج ون فورٹی ون ففٹی ہے نون ویج جو ہے ون ایٹی ہے تھالی جو ہے ہم ون فورٹی روپیز میں دے رہے ہیں which has got around چار چھاپاتی چاول اس کے بعد سبجی ایک پنیر رائتہ ایک ڈیزرٹ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ شہر میں جب آپ جائیں گے تو شہر میں بھی آپ کو یہ آفرنگز ملیں گے تو بھوپال میں چوبیس گھنٹے کھلے رہنے والے اس ریسٹرہ کا آپ بھی ضرور لطف اٹھائیے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک الگ ایکسپیرینس ہوگا ہے پتری کا ٹی وی کے لیے بھوپال سے وکاس ورما کی ریپورٹ موسیقی